اسلام علیکم میں مقصد فاتیمہ آج خاص آپ لوگ کے لئے دیکھیں کاجو اور بادم کی چٹنی لے کر رہے ہیں اتنی بہترین سیورٹسٹی ریسپی آپ لوگ اسے بنائیے کھائیے اور ہاں بتائیے گا ضرور میرے ریسپی کیسے لگی اب تک آپ نے میرے چینلوں کو سبسکرائب نہیں کہا تو پلیز میرے چینلوں کو سبسکرائب کر لیجی اور ہاں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اور بیلے کروں ضرور پریس کریے تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ تک آ جائے چھلیم اس کا بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ کو کاجو اور بادم کی چٹنی بنا کر بتا رہے ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے لیا ہے پندرہ بادم پندرہ کاجو لیا ہے ایک ٹاماٹا لیا ہے میڈیم سے اس کا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہری مرچ ہے اگر آپ کو سپائس تھوڑا کم ہے تو کمی یوز کریے میں تھوڑا زیادہ پسند اس لئے میں نے تھوڑے زیادہ ہری مرچ لیا ہے اس میں میں بہت تھوڑی سی ایملی یوز کر رہے ہوں زیادہ ایملی کی ضرورت نہیں ہے اس میں بہت تھوڑی ایملی ہے یہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں بگار کے لئے میں رہے رہا ہوں تھوڑا سا پوچمچ زیرا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں لے رہے ہوں پوچمچ نمک ٹیس کے اکورڈنگ میں ایٹ کروں گی بگار کے لئے لال مرچ لیا ہے میں نے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہرا دھنیا اور پودینہ ہیں دو لسن ہے اور رائی ہیں چلیے میں اس کا بنانے کا تاریخہ بتا دیا ہوں کاجو اور بادوں کے پہلے میں تھوڑا سا بھون لوں گی میں نے اسے تھوڑا سا بھون دیا ہے لیٹ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک چلیے کے چلیے میں نے تیل لیا ہے اس میں میں ڈا رہی ہوں ہری مرچ یہ دیکھ سکتے ہیں پورا ٹاماتا اور ساتھ میں میں ڈالوں گی ہرا دھنیا اور پودینہ میں سے تھوڑا اچھے سے اسے بھون لوں گی تھوڑا ساٹے کر لوں گی میں بادم اور کاجو کو پہلے پیسنے کے بعد میں یہ چیزیں ایٹ کر کر اسے پیس ہوں گی اور پیستے سامنے میں اس میں ایملی بھی ایٹ کر جوں گی اور نمک بھی ایٹ کروں گی اور سارے چیزیں اچھے سے پیس کر اس کا ایک چٹنی کا اچھا سب پیسٹ بنا لوں گی بہت ٹیسٹی ہوتی ہیں یہ بھی چٹنی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے چلیے میں اسے پیلے میں نکال لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں سارے چیزیں ریڈی ہیں اب میں اسے پیس لوں گی پہلے میں کاجو بادم کو پیس لوں گی پھر یہ بھی میں ٹاماتے پورا ہرا مسالہ ڈال کر پیس لوں گی ساتھ میں میں ایملی ایٹ کروں گی اور نمک ایٹ کروں گی پھر ان سارے چیزوں اچھے سے پیس لوں گی چٹنی پیس کر ریڈی ہے بگار کے لیے دیکھئے تیل ریڈی ہے میں نے دال دیا ہے زیرہ اب اس میں میں ڈالوں گی رائیں اور اب جانے والے ہیں یہ دیکھیں لال مرچے اور دو لسن بگار کو بہت اچھے سے پکانا ہے میں ایک ہی چمچ تھیل لیا ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں بگار ریڈی ہے یہ میں بگار چٹنی میٹ کر لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کاجو اور بادم کی چٹنی ریڈی ہے واہ اتنی بہترین سی اور ٹیسٹی ریسیپی ہے آپ لوگ اسے بنائیے کھائیے بنائیے کھائیے اور ہاں بتائیے گا ضرور میرے ریسیپی آپ لوگ کیسی لگی انشاءاللہ میں نئی سینے اچھے سے اچھے لیٹر سی ویڈیو آپ لوگ کے لئے کروں گی بہت اچھے اور ٹیسٹی ریسیپی ہے یہ بھی آپ لوگ بنائیے یہ آپ کچھڑی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کسی بھی اگر دو سے کے ساتھ چٹنی کھا سکتے ہیں ایٹلی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاوال کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چلیے آپ لوگ بنائیے کھائیے اور ہاں بتائیے گا ضرور انشاءاللہ میرے ریسیپی آپ کو کیسی لگی اب تک آپ نے میرے چلو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چلو سبسکرائب کے لئے جو رہاں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اللہ حافظ